اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم الٹی ڈیل مشین کی ریپیرنگ پر تفصیلی بات چیت کریں گے جیسا کہ ہمارے پاس ایک تھری فنکشن والا الٹی ڈیل مشین ہے اس میں تھری فنکشن ہے اس سے دیوار کی کٹائی کا بھی کام لیا جاتا ہے ڈیل بھی کیا جاتا ہے اور ہیمر بھی کیا جاتا ہے دوستوں اس مشین میں یہ فائلٹ ہے کہ یہ کسی کسی ٹیم پر چلتے چلتے رک جاتی ہے بند ہو جاتی ہے پھر اس کو ہاتھ اس طرح سے مارتے ہیں تو یہ پھر آن ہو جاتی ہے اور پھر کسی کسی ٹیم پر بند ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی فائل کو چیک کر کے اسے درست کرنے کا تریکار پر بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارے چینل رضا الیکٹرونس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ لی سے سبسکرائب کرلیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی لازمی پریس کرلیں کہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں عام طور پر یہ جو ڈل مشینیں ہوتی ہیں جو باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی ہیوی ٹائپ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں ان میں آسانے سے کوئی فائلٹ نہیں آتا ان میں زیادہ تر وائر کا فائلٹ ہوتا ہے یا پھر اس سوچ کا یا پھر کاربن کا زیادہ تر فائلٹ کاربن کے آتے ہیں تو ہم سیجل وائز ہر ایک چیز کو چیک کریں گے سب سے پہلے ہمیں اس وائر کو چیک کرنا ہے وائر کو چیک کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو لکھاتا ہوں اس کے لیے ہمیں یہاں سے اسے کھولنا پڑے گا یہاں دو اسکرو دیئے گئے ہیں تو میں جلدی کے ساتھ ان اسکرو کو کھول لیتا ہوں دوستو اس کا پچھلا کور میں نے اوپن کر دیا ہے اب اسے چیک کرنے طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کی وائر ہے تو سب سے پہلے ہم وائر کو چیک کریں گے اور وائر کو چیک کرنے کے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں نے یہ پلک کو سریز بورڈ میں لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی وائر کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اب اس سویچ میں ہو کیا اور وہ بے ہیں اب اس رائے کو دیکھیں گے کہ یہ وائر کہاں پہ آ رہا ہے تو کے برٹ کھول ہوں یہاں پہ چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ لال وائر ہے یہاں پہ ہمارا وائر صحیح ہے اب ہم دوسرے مطلبے کا چیک کرتے ہیں یہ ہمارا دوسرا وائر سے صحیح ہے اب ہم سوosa approach کریں گے سو nova پر کیساؤں سے لگانا ہے اور سووج کو دوبارا ہے یہ کام بہت احتیار سے کرنا ہے کہ شارٹ نہ لگے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں جب میں بٹن پریس کر رہا ہوں تو ہمارا سریز بورڈ کا لائٹ آن ہو جا رہا ہے اب دوسرے کنٹے کو بھی میں چیک کرنے جا رہا ہوں تو ہمارا یہ سوچ بھی کلیر ہوگے کہ ہمارا سوچ بھی سہی ہے تو میں اس سے جلدی کے ساتھ بند کر دیتا ہوں جیسا کہ دوستو میں نے اس کی کبر کو بند کر دیا ہے اب ہمیں اس کی کاربن کو چیک کرنا ہے دیکھیں کاربن الگ الگ جبوں پر لگا ہوا ہوتا ہے جیسا دل مشین ہوتا ہے جہاں پر اس کی موٹر کا پچھلا آرمیچر ہوتا ہے وہیں پہ کاربن ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ گیر بغیر ہمیں نظر آ رہے اور یہ اس کا فین نظر آ رہا ہے تو فین کے پیشے سائڈ میں کاربن لگی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہینڈل ہے تو یہاں پہ تو کاربن نہیں ہو سکتی ہے باش ڈل مشین میں وہ اس ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے ٹائپ کے تو ان میں پیچھے سائیڈ میں کاربن لگا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کاربن اس جگہ پہ ہونی چاہیے جیسا کہ یہاں پہ اس کا فین لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم اس حصے کو کھولیں گے یہاں پہ ہمارے پاس دو اسکرو لگے ہوئے ہیں اس جگہ پہ تو ہم ان اسکرو کو کھول لیتے ہیں جیسا کہ دوستوں اس کے کور کو میں نے کھول دیا ہے دوستوں یہاں پہ میں نے لائٹ آون کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کاربن جو ہے وہ کافی گھس چکا ہے اسی وجہ سے یہ مشین بار بار کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو یہاں پہ کاربن کو چینج درنا بلکل ایزی اور سمپل سا کام ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سپرنگ لگی ہوئی ہے اس سپرنگ کو ہم نکالیں گے اور یہ کاربن اس طرح سے باہر کی درف آ جائے گی اور دوسرا کاربن لگانے کے بعد ہم دوبارہ سے اسے اسی طرح لگا دیں گے تو پہلے ہمیں کاربن کو نکالنا ہے اور اس کے سائز کو دیکھنا ہے کہ کون سے سائز کا کاربن اس میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیشٹر کی مدد سے میں اس سپرنگ کو اوپر کی طرف کر رہا ہوں اور یہاں سے ہم کاربن کو اس طرح سے نکال سکتے ہیں اس جگہ پہ اگر تھوڑا سا یہ چیز پھس رہا ہے تو میں اس سکروں کو کھولنے جا رہا ہوں یہ دو سکروں کھولیں گے تو یہ کاربن کا جیک باہر کی طرف آ جائے گا دوستو جیسا کہ ہم نے اس کے کاربن کے جیک کو نکال دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن کی کیا حالت ہے کاربن ہمارا اتنا زیادہ گھسا نہیں ہے لیکن تھوڑی سی یہ جو اس کا سامنے کا حصہ ہے یہ تھوڑا سا انبیلنس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ صحیح طرح سے ورک نہیں کر رہا تو ہمیں اس جگہ کو صحیح سے گھسائی کر کے اسے برابر کر دینا ہے اور دوبارہ یہی کاربن لگا دینا ہے نئے کاربن لگانے کے ضرورت نہیں ہے کاربن کا سائز اپنے جگہ بلکل صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوسرے والے جیک کو بھی ہم اسی طرح سے کھول کے چیک کریں گے دوستو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کاربن ہمارا زیادہ گھسا ہوا نہیں ہے صرف اس کا جو یہ سامنے کا مو کا حصہ ہے یہ تھوڑا خراب ہو گیا یہ آپ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا کٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہمیں اسے کچھ نہیں کرنا صرف اسے گھسائی کر کے برابر کر دینا ہے اور دوبارہ لگا دیں گے تو ہمارا یہ مشین پروپر چلے گا اس سے پہلے ہمیں اس کیموٹیٹر کے حصے کو بھی یہاں پہ ریگمال سے صحیح سے صفائی کر دینا ہے کہ یہ جگہ جو ہے اچھی طرح صاف ہو جائے اور ہمارا جو یہ ڈرل مشین ہے وہ صحیح طرح سے ورک کریں تو میں اسے ریگمال سے صفائی کر دیتا ہوں پہلے جیسا کہ دوستو یہ پیپر ریگمال ہے اور اس کے ذریعے اس کیموٹیٹر کی صفائی کی جا رہی ہے اور کافی حد تک یہ صاف ہو چکا ہے آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہوگی اب ہمیں اس کاربن کو یہاں سے برابر کرنا ہے اس کے لئے ہم ریٹی کے استعمال کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اُبرا ہوا حصہ ہے تو اسے ہمیں گھس کے برابر کرنا ہے اور یہ بھی احتیاط کرنا ہے کہ یہ تارے بہت نازک ہوتی ہیں تو تاروں کو ٹوٹنے سے بھی بچانا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل برابر ہو چکا ہے جیسا کہ یہ بلکل کمپلیٹلی صاف ہو چکا ہے اور برابر بھی ہو چکا ہے تو ہم اسے دوبارہ سے اسی طرح سے یہاں پہ لگا دیں گے اس کے لئے ہمیں اس حصے کو پہلے اندر کرنا پڑے گا یعنی یہ حصے کو ہم اندر کی طرف کر کے اسے اس طرح سے پوش کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ جا کے پہلے والی جگہ پہ بیٹھ جائے گا تو یہاں پہ پہلے ہم اسکرو کو لگا لیتے ہیں جیسا کہ اس سائیڈ کا کاربن کلیر ہو چکا ہے اور اب ہم اس سائیڈ کی طرف آتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارا کاربن یہ دیکھیں اس کا موہ جو ہے وہ کافی تیڑا میڑا ہوا پڑا ہے تو اسے بھی ہم ریتی کی مدد سے برابر کریں گے تو ہمارا یہ کاربن بھی برابر ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ سے اسے اسے اسی طرح ہی لگائیں گے پہلے اس حصے کو نیچے کی طرف رکھ کے پوش کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ خود با خود جا کے بیٹھ جائے گا دوستو زیادہ تر ڈل مشین اور گرینڈر مشین میں کاربن کا ہی فائلٹ آتا ہے یہ مشینیں آسانی سے جلتی نہیں ہیں تو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ سب سے پہلے کاربن کو چیک کریں تو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک بھی کر دیں آپ کے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جیسا کہ دوستو یہاں پہ ہمارا یہ کاربن پروپر کرنے سے سیٹ ہو چکا ہے اور ہماری یہ ڈل مشین ریپیر ہو چکی ہے ہم اسے دوبارہ سے اسی طرح ہی بند کر دیں گے یہ ایسا کام ہے کہ اس سے آسانی سے کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے اس کے لئے کسی الیکٹیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے الیکٹرک فل کی سریز بورڈ وغیرہ کی بعض اوقات اتنے سے کام کے لئے الیکٹیشن حضرات جو ہیں وہ لوگوں سے پانچ چھ سو روپے چارج کر لیتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں بتاتے ہیں جیسا کہ دوستو ہمارے اس ڈل مشین کی ریپیرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اسے آن کر کے چیک کریں گے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس بٹن کو پوش کر رہا ہوں تو ہمارے سریز بورڈ کی لائٹ آن ہو جا رہی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا یہ ڈل مشین سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈائریک کرنٹ دے کے چلا کے چیک کریں گے یہ تھا دوستو ٹھری فنکشن الٹی ٹیل مشین کی ریپیرنگ کا پر ایک دار جو آپ نے دیکھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائٹ ضرور کیجئے اور اپنے دوستو کو بھی شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رضا الیکٹرونس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیں کہ میری نئی ویڈیو کا نوٹی پیکشن آپ کو ملتا رہا ہے تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ